بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم مات کریں گے کہ گرمیوں میں جلد کو دانوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے موسم کے بدلتے ہی گرمی کے سبب جلد پر اضافی تیل آنے اور مسام بند ہونے کی صورت میں رنگت ماند پڑ جاتی ہے اور چہرہ دانوں سے بھر جاتا ہے ایسے میں اکنی بھی لوٹ ہاتی ہے جس سے بچاؤں کے لیے جلد کی روزانہ کی بنیاد پر دیکھ بال کرنا نہاید ضروری ہے گرم موسم انسانی جلد اور بالوں کے لیے نقصاندیں ثابت ہوتا ہے گرمی کی شدہ سے جلد چکنی اور چہرے پر کیل محاسے عام ہو جاتے ہیں جن کے سبب چہروں پر بدنما داگ دبے پڑھنے لگتے ہیں ان داگ دبوں سے جان چھوڑانا نہاید مشکل کرنا جبکہ اپنی جلد کو ترہ تازہ اور شفاف رکھنے کے لیے چند مصبت عدات اپنا کر اور رزانہ کی بنیاد پر حفاظت کر کے داگ دبوں کی وجہ سے بننے والے دانوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اپنے چہرے کی جلد کو ہر وقت ہر ممکن صاف سترہ رکھنے کی کوشش کریں زیادہ دیر تک چہرے پر آئل نہ آنے دے اپنے چہرے کی جلد کو نوچنے اور زیادہ چھونے سے گریز کریں تولیے سے صاف کرتے وقت درگڑنے سے بھی بریز کریں کوشش کریں تولیے کے بجائے ٹشو کا استعمال کریں جلد کی اچھی صحت کے لئے دھوپ سٹیم یا گرم پانی سے غسل کرنا بھی مذہر ہے دوستو جلدی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیفرنٹ طرح کے فیس پیک جن کو آپ استعمال کر کے اپنے جلد کو درما ملائم درکھ سکتے ہیں اور جلدی دانوں سے چھٹکارہ بھی پا سکتے ہیں دوستو ماہرین کے مطابق صاف شفاف اور بیداغ جلد حاصل کرنے کے لئے سب سے بہترین اور سستہ ترین ہر موسم میں علاج تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے اور اپنے چہرے سمیت پورے جسم کی جلد کی صفائی سے ترائی کا خیال رکھنا ہے اگر اس کے باوجود موسم گرمہ کے آتے ہی چہرے پر دانیں کیل محسے اور ان کے نتیجے میں بعد نمات داغوں کا آغاز ہو چکا ہے تو پھر یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور اس کا حل ضروری ہے موسم سرما کے دوران بھی چمکتی بے داغ نکری اور شاداب جلد حاصل کی جا سکتی ہے اب جو طریقے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیمیکل سے پاک گھری میں بہ آسانی دستیاب اجاز سے تیار کردہ فیس ماسک یا فیس پیک کا استعمال کر کے مہنگی کریموں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ سکیل محاصو اور اضافی چکنائی سے جن چڑائی جا سکتی ہے خوبصورت گلابی رنگت اور صاف جلد حاصل کرنے کے لئے گھر میں ہی بنائی جانے والے فیس پیک جو مرد و خواتین کے لئے اقصہ موضوع ہے تو جس فیس پیک کے بارے ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بیسن سے بننے والا فیس پیک چہرے کی جلد کو نمی فرام کرتا ہے اور جھریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے دو چمچ بیسن ایک چمچ حلدی ایک چمچ شہد اور تھوڑے سے دودھ کو مکس کر کے مکسچر بنا لیں اب اس میں آدھا لیمو بھی نچوڑ لیں اس ماس کو اب چہرے ہاتھوں بازوں اور پاؤں پر لگائیں اور اچھی طرح سے مساج کریں دس منٹ مساج کے بعد پندرہ منٹ کے لئے اسے لگا رہنے دیں بعد ازان ٹھنڈے پانی سے دولیں یہ ماس پورے جسم پر بطورے اپٹن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ حلدی بیسن دہی لیمو ارکے گلاب تمام عجزہ ایک ایک چمچ لے لیں اور اب اچھی طرح مکس کر لیں اب اس پیک کو چہرے پر لگائیں اور سوکنے پر اسے ٹھنڈے پانی سے دولیں بہتری نتائج کے لیے اس فیس پیک کا روزانہ استعمال یقینی بنائیں اور اس کے علاوہ اگر بتاتا چلوں تو ایک پیالے میں تین چمچ مارٹے کا جوس اگر دستیاب ہو تو یا پھر مارٹے کے چھلکوں کا پاودر لے لیں اور اس میں دو چمچ بیسن اور لیمو کرا شامل کر لیں تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں یہاں تاکہ ایک دانے دار پیسٹ بن جائے اور اس پیسٹ میں دو چمچ ار کے گلاب بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جلد کو تازگی اور آنائی بخشتا ہے اس پیسٹ کو چہرے پر بیس منٹ تک لگا رہنے دے اور خوشکونے پر تھنڈے پانی سے دھولیں بہترین نتائج کے لیے اس ماسک کو ہفتے میں تین بار ضرور استعمال کریں دوستو یہ تو بات ہوگی بیسن سے بننے والے فیس ماسک اب بات کرتے ہیں ٹماتر سے بننے والا فیس ماسک ٹماتر میں گددی طور پر ایسپرین پائی جاتی ہے جو ایکنی کی شکایت میں نہایت موضوع ہے ٹماتر میں ویٹامن سی اور اے بھی بھاری مقدار میں پائی جاتے ہیں ٹماتر کے چند دنوں کے استعمال سے رنگ گورا اور زیدی داگ دبے ساف ہو جاتے ہیں ٹماتر کو کاٹ کر یا تو براہ راست اسے اپنے چہرے اور گردن پر مساج کریں یا پھر آدھا ٹماتر کاٹ کر اسے میش کر کے چہرے اور گردن پر لگائیں اور پندرہ منٹ بعد دھولیں اچھے نتائج کے لیے اس میں ایلو ویرا یا لیمو بھی ملائے جا سکتا ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں انڈے سے بننے والے فیس ماسک کی پروٹین حاصل کرنے کے لیے انڈہ بہترین آپشن ہے انڈے کی مدد سے ایکنی سے خراب بھٹی اور سوجی ہوئی جل اور اس پر بنے زخمہ کو بھرنے میں مدد ملتی ہے اور ایکنی کا خاتمہ ہوتا ہے انڈے کی صفیدی میں شہد اور لیمو کا راسم ملا لیں آپ اسے اپنے صاف دھولے ہوئے چہرے پر لگائیں خوش کونے پر دھولیں شہد میں انٹی بیکٹیریا خصوصیات پائی جانے کے سبب ایکنی بننے والے بیکٹیریز کا خاتمہ ہوتا ہے لیمو سکن سے داگ دبے مٹا کر اسے گورا بناتا ہے یہ ماسک آئلی سکن والوں کے لئے گرمیوں میں ایک توفہ سمجھا جاتا ہے دوستو نیکسٹ بات کرتے ہیں کیلے سے بننے والے فیس ماسکی کیلے کے استعمال سے سکن سے اضافی چکنہ ہٹ سمیت مساموں میں جمعی گرد و غبار کا بھی صفایہ ہوتا ہے اس سے سکن صاف اور گوری اور جوان نظر آتی ہے رات سونے سے پہلے کیلے کے چھلکوں سے اپنے چہرے اور دگردن پر مساج کریں اور سو جائیں نین سے بیدار ہونے کے بعد تھنڈے پانی سے مو دھولیں جلد نہایت نرمہ ملائم اور صاف ہو جائے گی کیلے کا گودہ میش کر کے اس میں چند کترے شاید ملا کر بھی چہرے پر لگایا جا سکتا ہے جو کہ چہرے کی طرح تازگی کو بحال رکھتا ہے دوستو اگر آخر میں بات کرتا چلوں تو ڈاکٹروں کے مطابق جلد کی ہر بیماری کا علاج تھنڈے پانی میں ہے نہانے کے بعد جلد خوشک ہونے سے پہلے موسٹرائزنگ لوشن استعمال کریں جلد حساس ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کا کاسمیٹس پروڈکٹس کا استعمال کریں جو آپ کی جلد کی حساسیت کے این مطابق ہوں اس سلسلے میں سکن کیر سپیشلس سے رجوع کر سکتے ہیں ورزش کرنے سے بھی جلد کی صحت بہتر ہوتی ہے اور چہرے پر قدرتی لالگی آتی ہے چہرے پر ہونے والے کیل معاصلوں کو ناخن سے نہ نوچیں اس طرح اگنی بڑھ جاتی ہے ہفتے میں کم از کم چار مرتبہ چہرے پر کلینزنگ اور سکرپ ضرور کریں جلد کو مناسب نمی فرام کرنے کے لئے روزانہ کم از کم آٹھ گلاس ضرور پانی پیئیں حساس جلد والے خواتین انٹی بیکٹیریو سوپ استعمال کریں غیر متوازن اور کم نیند جلد پر اثر انداز ہو سکتی ہیں بہتر اور صحت مند جلد کے لئے نیند ضرور پوری کریں اپنی اچھی سکین کے لئے پھلوں اور دودھ کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں روزانہ سونے سے قبل تین سے چار آئس کیوب کے ذریعے چہرے پر آئسنگ ضرور کریں باہر دوب میں نکلنے سے قبل پانی ضرور پیئیں تاکہ ترو تازہ نظر آئیں اور میجہ ایس پی ایف کے ساتھ فانڈیشن کا استعمال ضرور کریں جلد پر کوئی لوشن یا سنگلاک لگائے بغیر گھر سے نہ نکلیں دوستو یہ دی کچھ مفید گریلو ٹپس اور اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے بارے میں بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اس کے بارے میں اپنی آراز سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسے ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ